رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہتوں کے زمن میں اب جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ مدنی زندگی کا ہے اور یہ واقعہ جو ہے یہ بنو قرائزہ کا جو غزوہ ہوا تھا غزوہ بنو قرائزہ جس کو ہم سیرت النبی کے دروس میں بھی کور کر چکے ہیں اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کو کئی سیرت کی کتابوں نے اور حدیث کی کتابوں نے نقل کیا ہے اس کو حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اس کو احسن تفاصیر میں بھی یہ ملتا ہے بہرحال واقعہ کچھ یوں ہوا کہ بنو قرائزہ سے حاصل ہونے والا جو کثیر مال تھا اس کے تقسیم کیا گیا بہت خوشحالی آئی تو یہ خوشحالی دیکھ کر ازواج رسول کو بھی اس کا خیال ہوا انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے سوال کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج کی اس دنیا تلبی پر سخت رنج ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قسم کھالی کہ ایک مہ تک وہ گھر نہیں آئیں اچھا جب ایک ماہ ہونے کو تھا تو اللہ کے رسول نے سورہ احزاب کی آیتیں نازل فرمائیں جو اٹھائیس اور انتیسویں آیتیں سورہ احزاب کی جس میں اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیبیوں سے فرما دو کہ اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر نصیب نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام لے کر ایک مہینے کے بعد گھر تشریف لائے اور تمام ازواج میں سب سے پہلے بی بی آئیشہ کی گھر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آئیشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے پاس آئے اور سب سے پہلے مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں تم جواب میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دے دینا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ تو حضور بھی جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے حضور سے جدائی کا مشورہ کبھی نہ دیں گے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات تین دفعہ دھورائی پھر حضور نے سورہ احضاب کی یہ دو آیتیں تلاوت کی میں نے یہ حکم سنتے ہی فوراں عرض کیا اللہ کے رسول اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے خدا اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ میرا جب یہ جواب سنا تو حضور خوش ہو کر مسکرا دیئے سبحان اللہ